دکھشری دیشوں میں سبزیوں کی کمی پڑھ رہی ہے اور پاکستان اپنے ایک نئے مسیحہ کی تلاش کر رہا ہے پتہ نہیں کیوں اب پاکستان اپنے نئے مسیحہ کی تلاش کر رہا ہے آدام نوشکار سے سریکال محصبت ہے نیوے سیفی آز پھر سے ہم آپ لوگ کے لیے دون نیوز لے کر آئے ہیں آز کی پہلے ہماری نیوز ہوگی پاکستان کیوں نئے مسیحہ کی تلاش کر رہا ہے اور دوسری نیوز یہ ہے کہ سبزی کی کمی کیوں پڑھ رہی ہے دکھشری دیشوں میں آز ہم کچھ انہی چیزوں پر بات کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں کیوں پاکستان اپنے نئے مسیحہ کی تلاش کر رہا ہے اس سے پہلے کہ میں نے آپ لوگوں کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ترکی میں لال گبارے کیوں باندھ رہے ہیں وہ تو بکم آنے کے بعد ملوے کے اوپر لال گبارے باندھ رہے ہیں اس کے بارے میں نے آپ سب کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا دیا تھا کہ کیوں لال گبارے لوگ باندھ رہے ہیں اب بات کرتے ہیں پاکستان کی اور پاکستان میں سمسیہیں بہت ہی زیادہ بڑھ رہی ہیں اور ان سمسیہوں کے چلتے کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں یہ مہنگائی آز اتنی ہے پاکستان میں کی یہ آسمان کو چھو رہی ہے اور ویدیشی مدرائیں بھنڈار میں گر چکی ہیں اور اب پاکستان آردھیک ویوستہ کی کنگہار گہرائی تک پہنچ گیا ہے اب پاکستان کو کوئی چمتکار کا انتظار ہے اور پاکستان اب ایک ایسے مسیحہ کی تلاش کر رہا ہے جو اس کی اردھ ویوستہ کو سمبھال سکے اور اس کی لڑکھراہت اردھ ویوستہ کو ٹھیک کر سکے اور اس پوری وشویانی کی اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ آبادی والا ایک ہی دیش ہے جو کہ ہمارے انڈیا کا بھی پڑوسی دیش ہے اب آتے ہیں اپنی دوسری نورس پر دوسری خبر یہ ہے کہ دکھڑی دیش یوروپ اور افریقہ میں موسم خراب ہونے کے ساتھ ساتھ نیوزلینڈ اور بٹرین میں بزلی مہنگی ہونے کی وجہ سے فل اور سبزیوں پر کابھی زیادہ اتباد پرابہ پڑ رہا ہے اور اس وجہ سے بٹرین کی ساری سپر مارکٹ کھالی پڑی ہیں اور اسی کے کاراں آپ دو ٹیمارٹر اور دو سے تین آلو کے سوائے اور کوئی سبزی نہیں خرید سکتے اور اسی کاراں بٹرین اور یوروپ میں سبزی کی کافی زیادہ کمی پڑ رہی ہے اسی کاراں آپ زیادہ سبزی نہیں خرید سکے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو ویدیش جانا چاہتے ہیں لیکن ویدوشوں میں اس وقت حالات بہت ہی زیادہ خراب ہیں لوگ ویدیش نہیں جائیں تو اچھا ہے لیکن لوگ کھانا بھی بہت زیادہ براتوں میں برباد کرتے ہیں جیسا کہ دو نمالے کھائے اور جو کھانا بچا اچھا نہیں لگا تو وہ فیک دیا لیکن آپ اگر اس کھانے کو برباد کر رہے ہیں آپ کے پاس کھانے کی کمی نہیں ہے لیکن اس کھانے کو اپنے برباد نہ کریں بلکہ ان لوگوں کو دیکھئے جن کو ایک ایک نمالے کے لیے ایک ایک ٹکڑے کے لیے محتاز ہیں دوسرے دیشوں میں لیکن بھوک لگتی ہوگی لیکن آپ لوگوں کو کھانا ملتا ہے تو آپ لوگ اس کو برباد کرتے ہیں تو دوستو ایسا بلکل بھی نہ کریں دوستو آس کی زانکاری ہے کہ بس اتنا ہی اگر آپ لوگ ہمارے چل پر نئے ہیں تو مارے چل کو سبسکرائب کر دو اور بیل کن پرس کرنا نہ بھولو تاکہ ہماری ویڈیو ہر آپ لوگ تک پہستے رہے دوستو آپ لوگ ہمیں اپنا زیادہ زیادہ سپورٹ ضرور کریں آپ لوگ ہمیں سپورٹ بلکل بھی نہیں کرتے تو پلیز آپ لوگ ہمیں اپنا سپورٹ ضرور کریں کیونکہ ہمیں آپ لوگ کے سپورٹ کی بہت ہی زیادہ ضرورت تو پلیز آپ لوگ ہمیں اپنا سپورٹ ضرور کریں تو ہم ملتے ہیں نیچ ویڈیو میں نیچ نیوز کے ساتھ تب تک کے لیے جہن جہ بھائی